وہ مجھے بہت پسند آئی اور اگر ہم سب ایسا سوچیں تو ہم سب ایک ہی جماعت گئے ہو جائیں ایک ہی ایک ہی یہی میرا مشن ہے بیٹا میں نہیں ان جگڑوں میں پڑتا یہ ان لوگوں نے اپنی دکانیں میں بھی نہیں پڑتی اسی لئے میں نے وہ آپ سے پوچھی بات چلیں سوال کیتے ہیں سوال یہ ہے کہ جو ہم سب میں مہندی لگاتے ہیں سرخ ہو یا کالی ہو اس میں اکثر اوقات نماز کا ٹائم آ جاتا ہے اس کے اوپر اگر مسا ہو سکتا ہے بہت اچھی بات بیٹا پوچھی میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ جو ضرور کی باتیں وہ لوگ پوچھیں ایسی باتیں جن کا کوئی تعلق نہیں دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کی یہ جانا کہیں آپ کے سوال کا جواب دے لیں پھر دوسرا کی کی مجھے یہاں پہ سمجھ نہیں لگتی اچھاں دے گی سکتا ہے ایک تو مہندی کا سوال ہے دوسرا کیا ہے آپ کا دوسرا یہ جو تفصیل سمانی ہے لکھا ہوا آپ نے کہ وہ اپری لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو وہ میرا تو شناکتگار بنا نہیں ہے تو ابو کبھی نہیں بنا بھائی میرے چھوٹے ہیں ابو سے میں کہتی ہوں وہ روز ٹاوال دیتے ہیں نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی ذمہیں داری ہیں یعنی کہ وہ اس کام میں ذرا نہیں جلدی آتے میں نے تو نے نماز اتنی مشکل سے پڑھانی ہوتی ہے وہ ان کاموں میں نہیں آتے جلدی کسی کو بجوا دیں اب کیا پوچھیں گے آپ سے نام بتا دیں پھر میں دے دوں گا اس کو ٹھیک ہے آپ کسی کو کل بجوا دیں کل نو بجے سے تین بجے تک آپ کا نام لے ہم کتاب دے رہیں گے دے رہیں گے جی بے زہیر احمد کو بھیجوں گی چلیں بجوا دیجئے گا چلیں یہ سوال تو ایک ہی ہوا نا آپ کا یہ دوسرا بھی سوال رہی تھا میرے لیے ٹھیک ہے یہ سوال جو نا کیا بچی نے کہ سر پر مہندی لگائی ہے اور ابھی اس کو دونے کا وقت نہیں آیا اور نماز کا وقت آ گیا تو آپ سننے بیٹا اور دوسری عورتیں بھی سننے کہ مہندی پر آپ مسا کر لیں اتار نہیں کیسے گوز نہیں اسی طرح لگی رہنے لے اوپر سے ہاتھ پھیر لیں بلکہ آپ لوگوں کے لیے یہ بھی رہتے ہیں بلکہ ان کے لیے بھی ہے کہ وہ جیسے مہدے پر مسا کرتے ہیں میں نے یہ ٹوپی ہے میں نہ اتاروں اس پر ہی آت کر سکتے ہیں پگری پر کر سکتے ہیں مساہ علی مہمہ بھی سنت ہے کہ پگری پر ہی آت کر لو سردیاں میں اگر کوئی سمجھتا ہے بالوں پر ہاتھ رکھایا ٹھانڈل آگی جائے گئے تو اوپر توپی یہ کپڑا اس پر ہاتھ پھیر لیں آپ بھی اسی طرح آپ کے سروں پر خمار دپٹہ اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر سکتے ہیں عمرہ اور حاج کے لیے جاتے ہیں وہ بچی ہیں کئی بڑی پریشان ہوتی ہیں باندھا ہوتا نا تو پھر کھولنا اور غیر مردوں کے سامنے کیا ضرور سے اوپر کر لیں یہ شکرہ ہے امام ابن حضم الرحمن بڑی محنت سے ایسے اثار اور حدیثیں جمع کر دیں کہ بالکل اگر سر پر کوئی چیز آپ نے رکھی ہے اس پر ہاتھ پھیر مطلب عورتیں برکے سمیت ہی اس کے اوپر ہی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام میں اندھی کے اوپر ہی ہاتھ پھیر لیں عورتوں کا قبرستان کے جانے میں کیا حقم ہے عورتوں ہیں بھئی میرے بھائی صحیح بات یہ ہے کہ وہ قبرستان جا سکتی ہیں مگر یہ ہونا چاہیے کہ پردے کا خیال کریں ایسے دن جب کہ وہاں ملے لگے ہوتے ہیں آشورہ وغیرہ دوسرے بہت مرد بھی کٹے وہ خیال کرنا چاہیے ان دنوں میں نہ جائیں اور بعد میں بھی صبر سے حوصلہ کر کے جائیں یہ نہیں وہاں بین ڈالنے شروع کرنے تو جا سکتی علماء اکرام وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ نے لانت فرمائی لانت فرمائی بلکل ایسے تو مردوں پر بھی فرمائی تھی کہ مرد بھی نہیں جا سکتے کہ بردستان جیسے انہیں اجازت دے دی اے لان اللہ زورات سنیں میں بات کر رہا ہوں آپ جب سوال کر لیں میرے ذہن میں سارا بنا بنا نقصہ میں ایسا کلیر کرتا ہوں سوال نہیں رہا جا آپ جلدی کرتے آپ سن لیں گے سب باتیں آ جائیں گی جو آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے عورتوں پردان کی لان اللہ زورات تو اس کے دو حل ہے ایک تو یہ کہ زورات کا عوام شوکانی کہتے ہیں ظاہرات نہیں کہتے ہیں زورات جو جھتی رہتی روز پیشہ یہی ہے کہ گھر میں ٹکتی نہیں کبروں کا یہ بھی پرزی زورات یہ بھی ٹھیک بات ہے اور دوسری بات یہ سب پہلے کی باتیں ہیں بعد میں اللہ کے رسول نے اجاز دے دی اس کی دلیل صحیح مسلم میں دیکھنا چاہیے جو عمر مومن آیسہ صحیح رضی اللہ نے رسولہ سے پوچھا کہ یا رسولہ جب میں کبروں کو دیکھنے دہوں تو کیا پڑھوں آپ نے پورا سلام سکھایا وہ میرے بتانے پر لوگوں نے بولڈوں پر لکھ کر ترجمہ ساتھ لگا کری یہ کئی کبرستانوں میں لگا دیا جو عام ہم سلام پڑھتے ہیں عام بندوں نے یاد کہ السلام و رکھیں گے اہل قبول یہ نہیں ثابت ضعیف ہے یہ خود سکھا ہے آپ نے کہا نہیں کہ اصلاح تولے کبروں کو دیکھ رہتے ہو پہلے کہا کہ میں کبریں دیکھنے دوں کیا پڑھ اسلام علیکم مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جو پیتر ہیں وہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھنا زیادہ افضل آئی یا تحجد کے ٹائم تحجد کے وقت پڑھنے زیادہ افضل ہیں مولانا تو یہی فرماتے ہیں اچھا تو بات یہ کہ دو نفل پڑھ سکتا ہے بندہ صبح دو نفل پڑھے اور بعد میں تین ویتر پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے یا آہ یا گیارہ نفل ہی پڑھنے پڑھیں گے تحجد کے آپ کو موقع ملے نا اور دل آپ کا چاہے تو دو چار جتنے نفل چاہے پہلے پڑھ لیں بعد میں ویتر پڑھ لیں وقت اگر تھوڑا تو دو ہی پڑھ لیں اور اس کے بعد ویتر پڑھ لیں ویتر کے بارے میں جو میں کہتا ہوں وہ میری بات ہے ذراعہ آم رون سے لگ میں تین ویتر ایک سلام سے نہیں مان میری تحقیق کے مطابق یہ کوئی شہر نہیں نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کئی اہد حضیث حضرات نے جب حضور نے حضور نے حضرات تین نہ پڑھو اس کا حل کر لیا کہ پڑھتے ہیں درمیانے اتا حیات نہیں بیٹھتے کچھ انفی حضرات ہیں مغرب کی طرح پڑھتے ہیں لا توتری بسلاہ صاحب نے کہا تین ویتر نہ پڑھو نہیں پڑھنے یہ دو رکھنے پڑھنے الگ اتا حیات درود اسلام پھیر دینا ایک الگ شروع کرنی جیسے مکہ مدینے میں ہو رہا ہے یہ ہے جو بالکل صحیح حدیث میں ہے اماموں نے زیادہ نے اس کو قبول کیا مدینہ میں تو امام مالک نے کہا مدینے میں کوئی بندہ جانتا ہی نہیں کہ تین ویتر کٹھے پڑھے اس لیے اصل بات تو ہے کہ یہ دو الگ پڑھیں ایک الگ اگر آپ نے وہ طریقہ کرنا جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی کرتے رہے میں اس کو حرام نہیں کہتا مگر اس کا ثبوت نہیں کھو مولانا عورتوں کا گھر پہ اتقاب بیٹھنا کیسا ہے عورتوں کی بات چر رہی تھی ایک دلیل اور جن کہ جب عمر ممین عائشہ رضی اللہ تعالی مکہ گئی تو ان کے بھائی جب یزید کی بیعت دبردستی لینی شروع کی گئی تو حضرت او بکر کے بیٹے عبد الرحمان نے مسجد میں اٹھ کر کہ یہ تم لوگ کیوں کسر و کسرہ کا دین زندہ کرنا چاہتے ہیں کاثروں کا نظام برا دانا چاہتے ہیں کہ باب مرے اور بیٹا بیٹھ جائے تو مروان جو گورنل جا اس نے کہا گرفتار کرو تو باگ کر اپنی بیان کے گھر چھپ گئے سہی بخاری میں تو پھر مروان نے وہاں دروازے پر جا کر کہ یہی ہے جس کے لیے سورہ حقاب کی عدد اس میں بہت بڑے کل میں اترے ہیں تو امہ نے اندر سے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے ابو بکر کے خاندان کیلئے صرف وہ آتے ہیں اترے ہیں میں میری براد اور کچھ نہیں اترا اور تیرے باپ پر حضور نے لانت کی تھی اور تو اس وقت اس کی پشت میں تھا وہی لانت جو ہے تیرے اندر لیے تو پھر یہ عبد الرمان بیچارے ڈر کر کے پکر شروع مدینہ چھوڑ گیا مکہ چھوڑ گیا یہ جو بہتر ہے نا عدالتوں سے فیضر ہے اس وقت سے شروع ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کیا کروں تیامت آگئی اسی وقت سے دلیل پر لیکھیں ہر حقیث میں کیا ہے ہمیں کسی کی تینل دوست کیا مگر بربادی اسی وقت سے ہوگی نظریہ ضرور مکہ سے دس نیل دور بیچارے حبشی پہاڑ کا دمیں چھوڑ گیا اور وہاں ہی بیچارے اچانک سوئے مر گئے اب اممہ عیشہ رضیم کو دیر تک یہ شک رہا کہ یہ اچانک موت نہیں ہوئی یہ حکومت کی ثالث کوئی ایسی بات کی گئی ہے جیسے عبد الرمال اس طرح مر گیا یہ کوئی بات ہے کہ سوئے مرائی رہ گیا پھر ان کی لاش مکہ رائی گیا اور وہاں قبرستان میں دفن کیا گیا تو حضرت عیشہ رضیم جب عمرہ کے لئے گئیں تو قبرستان گئیں وہاں دو شہر بھی پڑے صحیح بخاری میں اب ان کا دو موقع نہیں پڑے دردناک روئیں کہ میں آرکو ایسے ہی چھے کہ جیسے بچھڑے نہیں مگر جب بچھڑ گیا تو آپ سے یوں معلوم ہوتا کبھی کٹھے ہوئے ہی بھائی تو چرا گیا چھوڑ کر منجی اسلام علیکم اسلام علیکم شروع چنگار باندھو جائے یہ مولان اچھ نہیں بات نے ختم کیا تو جب وہاں تھی تو یہ بھی کہا کہ اگر عبدالعمنان اس وقت میں ہوتی جب تو فات ہوا تھا تو مکہ لاش نہیں لانی جہاں فات ہو گیا ختم کر جانا تھا کیوں ہی در سرزر لاش لے جانی اور یہ بھی بات کہ اگر میں اس وقت تیری زیارت کر لیتی تیرا تیرا دیکھ لیتی تو آج نہ آج بہت روئی ہیں اور بہت غم سے کہا جب واپس آئی ہیں تو کسی نے کہا ماں رسول اللہ نے تو قبروں پر جانے سے منع کیا یہ مستطرک حاکم میں صحیح حدیث ہے تو امہ نے کہا تمہیں پہلی بات کا پتا حضور نے روکا تھا مگر پھر ہمیں اجازت دے دی اس لیے بلکل جائز ہے بار بار نہ جاتی رہیں کبھی چلی جائیں پردہ کا شہار رکھیں بین وغیرہ نہ کریں بھی آپ کوئی سوال اگر جزاکو اللہ خیرہ عورتوں کی اتقاف کے مطلق گھر پہ بیٹھنا کیسا ہے بلکل جائز یہی کرمہ چلی ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام حضرت ایک چھوٹا سوال تھا میرے کرنے کا یہ تھا کہ ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں نفلی عبادت گھروں میں محلے کی عورتیں کٹھی ہوگے نفلی عبادت کرتی ہیں جیسے صلاحہ تصویر اس میں یہ کہ صلاحہ تصویر کی جماعت کروا سکتی عورت نہیں کروا سکتی نہیں کروا سکتی میرے بھائی یہ آپ چارہ کریں کہ اپنے گھروں